اکے تو دیکھو کیسے شان سے مسیح آ رہا ہے پہلا بشرا یوسف کرسط کو پران دنڈ کی آگیا دی جاتی ہے پیلا تو اس جانتے ہیں کہ یوسف بلکل نردوش ہیں کنٹو اس کے باوجود بھیڑ کے دباؤں میں بڑے انیائے کے ساتھ ان کے شطروں کے ہاتھوں سومتے دیتے ہیں کہ وہ اپنی اچھا نسار انہیں کروس پر چڑھا سکے دوسرا بشرا یوسف کے کندے پر کروس لاتا جاتا ہے دیکھئے ایشور کا پتر کتنا نریح کتنا افمانت کتنا ترسکرت ہمارے گناہوں کی سزا اسے ملی جو بلکل پاک ساب تھا ہمارے پاپوں کے خاطر مسیح کلواری کی دردناک یادرہ پر چل پڑتے ہیں تیسرا وشرا یسو پہلی بار کروس کے نیچے گرتے ہیں یہ کیسا بھدہ مزاگ ہے جس پربو یسو نے پیڑیت پرطاڑیت مانوتا کے لیے کرپادانوں کا بھنڈار کھول دیا جس نے مرتک کو جلایا بھوکوں کو کھلایا بیبیچارنیوں کو گلے لگایا ایسے کرناکر کے ساتھ اتنا امانوی ویبھار سچ ہے پربو آپ کا جسم تار تار ہے لیکن جیوٹتا اپرمپار ہے آپ کی لہو لہان آنکھوں میں آتتائیوں کے پرتی کھیول اور کھیول پیار ہے یہی گروہ منتر ہے مسیحی جیون کا سار ہے روٹی بھی لکا بیٹے کا کرتی درشن ممتا مئی ماں کے نینوں سے درد کے آنسو بہے ماتا سے ملتے ہیں پرمیشور کو جب پریم کو پونتا ابھی وقت کرنے کا اور کوئی بہتر سادن نہیں ملا تب انہوں نے ماں کی سرشتی کی جس بیٹے کو نو مہینے کوک میں رکھا گوشالہ میں جنم دیا ہیروت کے پرکوپ سے بچایا آج وہی ماں کتنے بیبس ہے جو یسو اس کی آنکھوں کا نور ہے اسے تل تل مرتے دیکھنے کو ماں مریم مجبور ہے یسو کو کروز دھونے سیمون سیمون کو یسو کا کروز اٹھا کر لے چلنے کے لیے بات دھی کرتے ہیں یسو اتنے نربل ہو گئے ہیں کہ کروز کا بوجھ اکیلے نہیں ڈھو سکتے کنٹو ان کی سہیتہ کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے سپاہی لوگ یہ سوچ کر کہ بھاری تھکاوٹ وہ نربلتہ کے کاروں یسو مارگ میں ہی نہ مرے سیمون نامہ گرین نباسی کو جو اپنے کھیت سے لوٹ رہا تھا پکڑ لیتے ہیں کہ یسو کا کروز اٹھا کر لے چلے چٹوہ وشرام ویرونکہ یسو کو انگوچہ دیتی ہے مسیحے کا اوجسوی تیجسوی چہرہ دھول پسینے اور خون سے سن گیا ہے جس چہرے کی ایک جھلک پانے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ امرتی تھی وہ چہرہ اب پہچاننے یوگی بھی نہیں رہا اس چہرے کی آلوککتہ کو پہچانا یسو کی پرمششہ ویرونکہ نے وہ بربر سینکوں کی بھیڑ میں انجام کی پرواہ کیے وغیر مسیح کا چہرہ پوچھتی ہے ویرونکہ نے پربھو یسو کو کچھ پل کا سکون دیا ہمارے آس پاس نہ جانے کتنے ایسے اوثر آتے ہیں جب ہم ایسے ہی ضرورت من چہرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں دھوپ سے تپتا بدن کھوڑوں کی مار سہے گرتے ہیں دوسری بار یسو دوسری بار گرتے ہیں نرمندہ کی حد اتیعچار کی پراکاشتہ اور سہنشیلدہ کا عدویتی نظارہ عیش پودر کا یہ حشر دیکھ کر اپستت جن سیلاب کی روحیں کام پھٹھی دیا کا نام و نشان نہیں سینکوں کا کیول ایک ہی مقصد جل سے جلد کلواری پہنچ کر اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دینا یرسلم کی استریوں یسو ونم رتا کی ساتھ سفیقار کیا ہی پتا میری نہیں آپ کی اچھا پوری ہو اس قدن کو انہوں نے چریدارت کیا باہر گرتے ہیں ایک اور دنیا بنانے والا ہے اور دوسری طرف کہر برساتے دنیا والے ہیں پرمو کے لیے ویدنا اب اسہائے ہو چلی ہے گھٹنے جواب دے چکے ہیں ہڈیا آپس میں رگڑ کھا رہی ہے کندو شاریرک کمزوری مسیح کے آتمی بل کو کہیں کم نہیں کر دی وہ راہیں سلی بھی چل پڑتے ہیں یسو کی کروز یسو کے کپڑوں کو اتارتے ہیں کلواری ٹیکری پر پہنچ کر سینک لوگ یسو کو کروز پر ٹھوکنے کی تیاری کرتے ہیں ان کے پویتر شریر کے گھاؤں سے چپکے ہوئے کپڑوں کو وہ نردیتہ پروک زور سے کھیش لیتے ہیں اور یسو کو اصہائے کشت سے چھٹ پٹاتے ہوئے دیکھ کر ان کی ہسی اڑاتے ہیں یسو کروز پر ٹھوکے جاتے ہیں ہمارے گناہوں کی بدلے میں آپ نے کیا کچھ نہیں سہا آپ کی ایک ایک آہا آپ کی ایک ایک چیخ میرے گناہوں کے خاتیر کی گئی ایک دعا ہے سب کچھ سہا پر کچھ نہ کہا کچھ نہ کہا دی ہزاروں دعا یہ کیسا مسیح ہے یہ کیسا خدا ہے یہ میرا مسیح ہے میرا خدا مر 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 اور گناہ گناہ گاروں سے محبت کرنے کا پیاغام دیا اے پرم پرطابی پرہ یسو ہمیں وہ آتمک بل دے کہ ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بھالائی سے لے سکے اور سچے عرثوں میں مسیح ہی کہلا سکے پیارے بیٹے کا شریح ماتا نے گود میں لیا جاتے ہیں یسو کا دیو یسری کونگاری مریم اور کشش یسو کی پبیدر لاش کو دفن کے لیے تیار کرتے ہیں وہ اسے چھالٹے کے گفن میں لبیٹ تے ہیں اور پاس والے باغ میں لے جا کر ایک چٹان کی خودی ہوئی قبر میں رکھ دیتے ہیں تب قبر کے موہ پر ایک بڑا سا پتھر لڑکا کر سب موہ لٹکائے چلے جاتے ہیں وہاں اپستت سب لوگ ایسو کی مرتیو کی اس گھٹنا کو دیکھ کر اپنی چھاتی کو پیٹتے ہوئے لاؤڈ گئے موسیقی